اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ ہے ہمارے بزرگوں میں ایک پہلے مقبول میں مدینہ منورہ میں تھا ہمارے بزرگوں ساہرت مولانا بلقادر صاحب دام برکات ملالی بار بار جملہ اشعار فرماتے تھے کہ ہمارے عقابی حضرات تعلیم سے زیادہ تربیہ پر زور دیتے تھے تعلیم سے زیادہ تربیہ پر زور دیتے تھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بچے جہاں بھی پڑھیں ان کی نیکی کی فکر رہا ہے سب سے پہلے اس کی سب سے پہلے ایمار کی فکر حرک کرتے رہتا ہوں بچوں کو بٹھا کر ہو سکے فضائل عمال کی تعلیم کر لیا کریں حلیٰ شیخ الحدیث صاحب مولا زکریہ سار رحمت اللہ علیہ یہ اللہ کا بڑی ہستیاں تھی آگرہ بڑوں کی باتوں میں نور ہوتا ہے کہتے ہیں جو مصنف ہوتے ہیں ان کے تقوے کا نور ان کی کتاب میں ہو جا ہے اللہ حالہ ان کے سادہ سے بول ہوتے ہیں لیکن دل سے نکلے ہوتے ہیں اور وہ دل کی قائب لڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے حرق موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت لیکن لقب کلیم اللہ حرق موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت لیکن لقب کلیم اللہ اللہ میرے سے بات کرنے والے ہیں وہ اس زبان کے نہیں وہ اندر کی زبان کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے بعض بچوں کی زبان میں لکنت ہوتی ہے چلو اللہ ان کو صحیح تنسی سے نوازے شفائے کاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے من جانب اللہ کوئی حال پیش آجائے کوئی ایسی کوئی عذر کوئی بیماری کوئی تقلیم من جانب اللہ ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں لیکن ان کو مانگنا بہت بسنگی آگرہ یہ مانگنا بھی خدا نہ حلالہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہو جائے کوئی تھوڑی بہت بیماری کوئی تقلیم بھی آ جاتی ہے بعض دفعہ علاج مواجزے کے باوجود پھر بھی کوئی بیماری لمبی ہو جائے گھبرائے نہیں آ رکھنا یہ بیماری بھی پتہ نہیں کتنے عجر و ثواب سے بھری ہویا گنا